بسم اللہ الرحمن الرحیم موڈی جی کے نام اور وہ ایسا پیغام ہے کہ ایک طرف پورا بھارت جیشن منا رہا ہے اور دوسری طرف موڈی جی کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں لگتا ہے بس بھارت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور وہ بھی امریکہ کے ہاتھ ہو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے گر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو صاحب کو وقت پر ملتی رہیں پہلی خبر ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ لکھتا ہے کہ چائنہ اس سین ایز ٹاپنگ دا ایجنڈا ایز یو ایس سیکرٹری آف دے سٹیٹ بگنز انڈیا ویزٹ یو ایس کی سیکرٹری سٹیٹ انتنی بلنکن جو اس وقت بھارت کے دورے پر پہنچے ہوئے ہیں ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ کہتا ہے کہ اس دورے کا ٹاپ ایجنڈا مدد کرے کہ چین کا کیا کریں اور امریکہ بھی اسی مسئلے کو لے کر آیا ہے کہ چین کا کیا کریں کسی طرح سے چین کو کسی فرنٹ پہ پھنسایا جائے ایک گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی ہے آج اجید دوول کے ساتھ انتنی بلنکن کی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ایک وقت تھا کہ بھارت کا خطے میں ڈھنکا بجا کرتا تھا پاکستان سے کوئی اچھے تعلقات بھی رکھے تو بھارت اس پر ٹوٹ پڑتا تھا کہ ان سے تشتگردوں سے آپ مراسم بڑھا رہے ہیں آج پاکستان دنیا کو کہتا ہے کہ ایک بڑی منڈی کی وجہ سے آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور آر ایس ایس کا نظریہ رکھنے والے ہٹلر کے ساتھ آپ تعلقات بڑھا رہے ہیں آپ کو کشمیری نظر نہیں آتے آپ کو بھارت کی اقلیتیں نظر نہیں آتی آج پوری دنیا مودی کو ہٹلر کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور اب بھارت اور امریکہ کا ڈنکا نہیں بج رہا اس خطے میں پچھلے تین سال سے پاکستان کا چین کا روس کا اور اب طالبان کا بھی ڈنکا بج رہا ہے تو آج بھی وہی ہوا طالبان کے چین کے دورے نے نہلے پہ دہلا کر دیا اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹینی بلنکن کے بھارت کے دورے میں کیا ہوا ایک گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی اجید دول اور انٹینی بلنکن کی اور اس میں کچھ نہیں ہوا رونا روتے رہے چین کا رونا روتے رہے پاکستان کا رونا روتے رہے طالبان کا اور ان تینوں کے اتحاد کا اور سی پیک کا اور ایشیا پیسیفک کا بس رونا روتے رہے نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں پھر انٹینی بلنکن نے طبت کے سربراہ دلائی لاما کے رپریزنٹیٹیو ڈانگ چونگ کے ساتھ ملاقات کی اور ساری انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملاقات خالصاً چین کو جلانے کے لئے کی گئی لیکن چین نے جو کیا جالیہ خود ہی گئے پھر انہوں نے چین کو جلانے کے لئے اور کیا کیا سب سے مزے کی بات آپ کو بتاتے ہیں انٹرنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ is appreciating انڈیا's emergence as a global power اس کو آپ joke of the century کہہ سکتے ہیں یعنی امریکہ اپریشیئٹ کرتا ہے جس طرح سے بھارت ایک global power بن کر یعنی دنیا کی طاقت بن کر اُبھر رہا ہے یہ اس صدی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے لیکن بھارتی خوشی سے ناچ رہے ہیں اس بیان پر کیونکہ انہیں یہی تو چاہیے گراؤن پر بھلے وہ چین سے مار کھا رہے ہوں چین ان کے علاقے پر علاقے قبضہ کرتا جا رہا ہو یہاں پاکستان سے مار کھا رہے ہوں افغانستان میں طالبان سے مار کھا رہے ہوں یہاں تک کہ نپال بھی ان کو آنکھیں دکھا رہا ہو ایران ان کو چابہار سے لات مار کر نکال دے لیکن میڈیا پر اور بالی ووڈ موویز میں مطلب بولنے کی حد تک یہ ضرور گلوبل پاور ہیں اگر آپ ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں بس یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ان کو پاور کہتی رہے گراؤن پر بھلے مار پڑتی رہے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اب نہلے پر دہلا ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے چین کا دورہ اور اب طالبان کا چین کا دورہ اور جس طرح سے چینی وزیر خارجہ وانگ یہ نے دونوں بازو کھول کر انہیں ویلکم کیا طالبان کے وقت نے غنی برادرز کی سربراہی میں یہ دورہ کیا اور بڑی خوشگوار اور سٹریٹیجک ملاقات رہی اور کامیاب ترین ملاقات رہی اور اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا اور اس اعلامیہ انہیں بھارت اور امریکہ کے دلوں پر چوٹ پہنچائی ہے چائنہ کہتا ہے کہ چائنہ آلویس پرسیوز افغان عوام کے ساتھ افغان حکومت کا نام نہیں لیا چین نے پھر بتایا کہ افغانستان بلانگس ٹو افغان بیپل یعنی آپ تو پپٹس ہیں امریکہ کے بٹھائی ہوئے بھارت کے اشاروں پر ناچنے والے افغانستان افغانیوں کا ہے اور سب سے اہم بات اس اعلامیہ کی یہ ہے کہ چائنہ ہوپس طالبان ویل پٹ افغانستانز نیشنل انٹرسٹ فرسٹ یہ بات کب کرتے ہیں جب آپ کسی کو ایک اہم عوضہ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ تم اس عوضے کا خیال رکھو گے چین امید کرتا ہے کہ طالبان افغانستان کی نیشنل انٹرسٹ کو سب سے پہلے رکھیں گے یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے یعنی چین اور طالبان میں ڈن ہو گیا ہے چین طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا اور اسے سپورٹ کرے گا اور اس کے علاوہ افغانستان کی تعمیر و ترقی اور سی پیک پر بھی کامیاب بات ہوئی ہے پھر سب سے بڑی بات کہ طالبان نے یقین دلایا ہے سی پیک کی ہم خود حفاظت کریں گے اور جتنے بھی الہدگی پسند اور دہشتگرد گروپس ہیں جن سے چین اور پاکستان کو خطرہ ہے انہیں ہم ختم کریں گے تو بھارت اور امریکہ کی انویسمنٹ تو ساری کی ساری ڈوب گئی اب ہم آپ کو سب سے اصلی بات بتاتے ہیں بلنکن نے موڈی کے ساتھ ملاقات میں موڈی کو بائیدن کا پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کی چین کے خلاف مدد کر رہے ہیں آپ کو گلوبل پاور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے کوارڈ بنایا تھا کہ آپ مضبوط ہوں آپ کو خطرہ نہ ہو ہم نے آپ کی خطر پاکستان کو مشکلوں میں پھنسایا اب بھی اسے فیٹف میں پھنسایا ہوا ہے اس سب کا ریزلٹ ہمیں کب ملے گا آپ صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے یا کچھ کریں گے بھی افغانستان سے ہم نکل رہے ہیں وہاں چین پاکستان اور روس بھی اپنے قدم جمع رہا ہے سنٹرل ایشیا میں آپ نے اب بھی کچھ نہیں کرنا تو پھر کب کرنا ہے آپ امریکہ کے اتحادی ہیں یا نہیں ہیں وہی بات جو امریکہ نے پاکستان سے کی تھی ہم نے آپ سے کئی بار کہا کہ بھارت کو ابھی پتا چلنا ہے کہ امریکہ کے اتحادی ہونے میں کتنی زلالت اور رسوائی ہے اس کا دشمن ہونا زیادہ بہتر ہے تو آپ بتائیں یہ کہا کہ آپ نے جو فارخور ائر بیس بنایا ہوا ہے تاجکستان میں وہ کس لئے بنایا ہے کب استعمال کرنا ہے اسے ایسی مشکل میں ڈال دیا ہے موڈی کو کہ موڈی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اکھنڈ بھارت کے نعرے لگانے والا وہ موڈی جو اپنی فوج کو دنیا کی طاقتور ترین فوج سمجھتا تھا اب تو وہ ریالیٹی کو جانتا ہے کہ یہ فوج ہمیشہ چین سے بھی مار کھاتی ہے پاکستان پر سٹرائکس کرنے کا کوہو تو پہلے ڈرامے کرتے ہیں اور پھر مار کھا کے آ جاتے ہیں اب افغانستان میں کیسے اتار لیں اس فوج کو جہاں دنیا کی ہر طاقت نے مار کھائی ہے ہم تو صرف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے لیکن ایک طریقہ ہے کہ اپنے تیاروں پر افغانستان کے جھنڈے لگا کر طالبان پر سٹرائکس کریں اور اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھارتی تیاریں استعمال ہو رہے ہیں لیکن وہاں تاجکستان میں رشیہ بیٹھا ہوا ہے اس سے کیسے دشمنی مول لے لے تو بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے بھارت امریکہ کی بات مانے تو اس خطے میں سب سے مار پڑے گی اور بات نہ مانی تو امریکہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا پھر کہاں جائے گا ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اب بھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں